بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طلاب کرم عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے بدایت المعارف ججعہ سالس کا سبق نمبر تیرہ شروع کر رہے ہیں جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی غبارت وَيُمْكِنُ اَيضًا تَقْرِيبُ هَذَ الْبُرْحَانِ سَ لَكَرْ فَهِينَ اِذٍ نَقُولُوتُ اللہ حب اکرام عزیز آج کی درس کا عنوان گزشتہ سے پیوستہ ہے یعنی گزشتہ درس کا ادامہ ہے تسلسل ہے گزشتہ درس میں برہان امکان کی بحث چل رہی تھی اسی بحث کا تسلسل کہ برہان امکان کی ایک اور تبیین یعنی ایک تبیین کہ برہان امکان سے کس طریقے سے وجود باری تعلیٰ ثابت ہوتا ہے وہ بیان ہو گیا پھر ایک اور بیان سے پھر ایک اور تقریر برہان سے ثابت کیا جا رہا ہے وجود خدا کو آئیے ملاقات اکسرہ ممکن ہے نیز اس برہان امکان حاضر برہان یعنی برہان امکان کو بیان کرنا بِنَّحْوِنْ اَكْسَرَ مختصر طریقے سے مختصر وجہ سے وَهُوَ اَنْ يُقَالَ اور وہ یہ ہے کہ کہا جائے مختصر وجہ اور طریقہ یہ ہے کہ کہا جائے اِلَّتُ الْمُمْكِنِ مُنْحَسِرَةٌ فِي عَرْبَعْتٍ مُمْكِن الْوُجُود یعنی جس کے وجود کی حالات یعنی جس کی نسبت وجود و آدم کے نسبت مساوی ہو نہ وجود ضروری نہ آدم یہ مناثر ہے فیار باطن کہ ممکن کو جو وجود لے سکتا ہے وہ چار قسم ہیں ایک العدم ہو ممکن کو وجود دے وہ آدم ہو اس کے لئے آدم علت بنے موجد بنے دو وہ نفس الممکن ہے ممکن کے لئے ممکن ہی اس جیسا ہی خود ممکن یعنی اپنے آپ کو وَمِثْلُهُ مِثْلِ مُمْكِن یعنی ہے وہ بھی ممکن موجود لیکن خود کے علاوہ وَوَاجِبُ الْوُجُودِ چوتھا ہے وَاجِبُ الْوُجُودِ یعنی جس کے لئے وجود اپنا ہو جس کے لئے استقلال ہو وجود میں وہ ہے تو چونکہ اَنَّ سَلَاسَتَ الْأُوَلَ بَاطِلَةٌ بَقِيَ الْأَخِیرُ چونکہ یہ پہلی صورت ادم نفس ممکن مثل ممکن یہ باطل ہیں باقی بجتی ایک صورت کے علت ممکن واجبُ الْوُجُودِ ہے اب یہ تینوں باطل کہتے ہیں طلاب اکرام عزیز ان کے تینوں کے بطلان پہ وضاحت اب ہے اما بطلان الاول کہ ادم کس طریقے سے علت ممکن نہیں بن سکتا فَلِعَنَّ الْعَدَمَ لَا يَكُونُ وَاجِدًا لِشَئِن حَتَّى يُعْتِيهَ ادم کے پاس کوئی چیز ہوتی نہیں یعنی وہ خود ہے نہیں ادم کی کوئی حقیقت نہیں ہے تاکہ وہ دوسرے کو کوئی چیز عطا کر سکے تاکہ ممکن کو وجود عطا کر سکے یا ممکن کے لئے علت بن سکے وہ ہے نہیں چونکہ طلاب اکرام عزیز تمام اثارات جتنے بھی آثار ہیں وجود کے ہوتے ہیں آثار یہ تو ادم ہے نیستی ہے پوچھی ہے اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے جب کچھ ہے نہیں یعنی جب اس کے پاس اپنا وجود ہی نہیں ہے بلکہ ادم ہے خود اس کے ذات میں تو دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے وجود وَأَمَّا بُطْلَانُ السَّانِ کے نفس ممکن یعنی خود ہی خود کو وجود میں لائے خود کے لئے علت خود بنے یہ بھی باطل ہے چونکہ فَلِأَنَّ شَئِ قَبْلَ وُجُودِهِ لَيْسِ إِلَّا عَدَمًا وَالْعَدَمُ لَا يَسْلَحُ لِلْعِلِّيَّتِكَ مَعْرَفْتَ چونکہ ایک چیز اپنے وجود میں آنے سے قابل نہیں ہے اگر ہے تو عدم ہے یعنی ممکن ہے جب تک اس کو کوئی وجود کے مرحلے میں نہ لے کر آئے تو وہ عدم کے مرحلے میں ہے جب عدم ہے تو عدم صلحت نہیں تک علت بن سکے کسی چیز کے لیے چونکہ علت وہی بنگا جو خود وہ وجود ہو کا معرفت یہ تھا کہ آپ عدم صلحت علت علیت نہیں رکھتا یہ آپ جان کے آئے ہیں تیسے صلحت وَأَمَّا بُطُلَانُو سَالِسِ کہ مِسْلِ مُمْكِن یعنی ایک ممکن دوسرے ممکن کے لیے علت بنے دوسرے ممکن تسرے ممکن کے لیے علت بنے یہ بھی باطل ہے لفَلِعَنُو تفصل ممکن فی الحاجت لغیر فی الوجود چونکہ یہ بھی ممکن کی طرح خود ممکن کی طرح اس بات میں جس طرح ممکن اپنے وجود میں گیر کا محتاج ہے یہ بھی گیر کا محتاج ہے یعنی قائدے کلی کہ ممکن یعنی گیر کا محتاج ہو پھر کون سا بھی ممکن آ جائے کون سا بھی موجود آ جائے ممکن وجود ہو ہمیشہ وہ محتاج ہے دوسرے کا تو جب خود وہ محتاج ہے تو دوسرے کی محتاجی کو کیسے دور کر سکتا ہے فَقَيْفَ يُمْكِنُ لَهُ بس اس ممکن کے لئے کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی چیز کو وجود دے سکے موجود بن سکے علت بن سکے بغیر اس کے کہ اس کا سلسلہ ختم ہو واجب الوجود تک اور وہ دے سکے وجود یہ ممکن نہیں ہے ہاں اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یعنی ہاں ممکن کا سلسلہ اس تک جب مختلف ختم ہو جائے جو واجب ہو تو پھر ہاں یہ وسیلے کے طور پر علت معدہ کے طور پر علت بن سکے جس میں باپ ہے دیکھیں باپ اولاد کے لئے ہم علت ہے لیکن علت تامن علت معدہ ہے علت موجدہ نہیں ہے سممہ لا فرق کوئی فرق نہیں فی کون المثل شئن واحد اور شئن متعددن کہ وہ مثل جو ہے مثل مثل کے لئے علت بن رہا ہے یہ ایک چیز ہو یا چند چیزیں ہو یعنی فرض کریں زید کے وجود کے لئے چار پانچ ممکن کٹھے ہوئے یا زید کے وجود کے لئے فقط فرض کریں عامر ہو چونکہ عامر اسی جیسا ہی ہے جس طریقے سے زید ہے ممکن موجود تو دونوں محتاج ہیں غیر کے منتحیت انکانت اور غیر منتحیت ان کا سلسلہ ختم ہو یا نہ ہو یہ قائدہ ہے امثال کا حکم جائز و لا جائز مقامات میں ایک ہی ہوتا ہے یعنی جو چیزیں ایک جیسی ہیں ان چیزوں کے لئے حکم جب اس بات کا حکم آتا ہے تو بھی تمام کے لئے کٹھے جب ایک کے لئے ثابت ہوگا تو دوسری کے لئے بھی کٹعن ہے یہ دیکھیں تو اللہ بکرام اگر حکم کہہ رہے ہیں کہ زید ناتکن ناتک ہے اور زید کی طرح بکر بھی خالد بھی امر ہے تو یہ نت کا نت کا حکم سب کے لئے انہی کے لئے بھی آ رہا ہے اور اگر کہہ رہے ہیں زید لے سب حجر حجر نہیں ہے تو یہ حکم تمام زید جیسوں کے لئے بھی آ رہا ہے خالد و بکر امر وغیر کے لئے تو فرماتے ہیں جب ممکن الوجود محتاج ہوتا ہے غیر کا تو چاہے کتنے بھی ممکن وجود ہو جائیں تو وہ ہیں تو پھر بھی محتاج فنحسر بس معین ہو جاتا ہے کہ علت ممکن واجب الوجود ہو یعنی ایسا وجود جس ایسا موجود جس کے پاس وجود اپنا ہو کسی اتا نہ کیا ہو وجود میں محتاج نہ ہو غیر کا وَلَّعَلَّ قَوْلْهُمْ عَزَّ وَجَلَّ شاید خدا مند مطالقہ فرمان اَمْ خُلَكُمْ مِنْ غَيْرِ شَئِنْ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ یُشِیرُ اِلَىٰ تَالِقِ اسی بات کی جانے بے اشارہ کر رہا ہے کہ اس روح میں انکاری فرمائے کیا انہیں آدم سے پیدا کیا گیا ہے یا انہوں نے خود وہ خود کو پیدا کیا ہے یعنی اپنے لیے آپ ہی علت بنے ہیں یا آدم سے بنے ہیں یا آدم تو نہیں ہو سکتا یہ باطل ہے خود کے لیے خود بھی نہیں بن سکتے یہ باطل ہے اسی بات وقت عرف تھا بتایا آپ جان کے آئے ہیں انہ خلقت الممکن ہے بدون استناد علی الواجب المطالتے متعال ترجع علی خلقتی من الادم کہ ممکن کی تخلیق بغیر اس کے اس کے استناد اور سہارا واجب مطال بنے یہ ایسا اگر تصور کیا جائے تو پھر یہ ایسا ہے اس کی بات اس بات کی جانے بہت ہے کہ ممکن کی خلقت عدم سے ہوئی ہے اور یہ بات واضح ہے کہ عدم سے نہیں ہو سکتے عدم تو مؤثر نہیں ہوتا وہاں بینے گئر شہین غیر شہین وہاں محال اور یہ محال ہے چونکہ عدم فاق کے دشریعے موطی شہین نہیں ہوتا یعنی جس کے پاس کچھ حائین نہیں وہ دے گا کیسے جب عدم کے پاس وجود نہیں ہے تو ممکن کو وجود کیسے دے رہا فنحسل عمر بس مسئلہ موئین ہو جاتا ہے کہ خلقت کائنات خلقت عالم خلقت معصی واللہ کی نسبت خدا تک ہے وہ خدا جو ممکنات جیسا نہیں ہے حتی تکون الخلقت مستنیدت اللہ شہین وہ حقیقت الوجود تاکہ خلقت کا استناد ہو ایک ایسی چیز کی جانے جو حقیقت وجود اور وہی خدا بنے مطال ہے ثم ملائک فعلیق اس کے بعد آپ کے لئے بات واضح ہونی چاہیے کہ مکفی نہ رہے کہ جس نے بھی اس برہان امکان سے استلال کیا ہے وہ اراد ارادہ رکھتا ہے کہ اصل الواجب نہ اصل واجب الوجود کو ثابت کرے اس کا ارادہ یہ یہ اس شخص کے مقابلے میں ہے یہ فرد جو شخص اصلاً واجب الوجود کا انکار کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سب کے سب ممکن وجود ہیں بس آئے خود بخود وجود میں آگئے بس ان کے کوئی علت نہیں ہے اس کے لئے یہ برہان ثابت کر رہا ہے کہ نہیں ہر چیز جو وجود میں آرہے ہیں اس کو وجود دینے والا کوئی ہے کہ کہ وہ واجب جب ثابت ہدا کہ واجب وجود کا ہونا ضروری ہے وہ ایک ہے یا دو مجرد ہے یا مادہ صفات کے ساتھ اتحاد اس کا یا نہیں تغایر ہے یہ مباعث ہیں جو محتاج ہیں ثابت کرنے کے جنرے آہستہ آہستہ تذریع کے ساتھ کہ مصرح الاستاد شہید متحری فی ذیل حاد البرہان جس طرح کے وضاحت کی شہید متحری نے اس برہان امکان کے ذیل میں کہ یہ کہ خدا واجب وجود وہ کتنے ہوں ایک ہوں گے یا دو یہ برہان ثابت نہیں کر رہا پھر دیگر برہان کی ضرورت ہوتی ہے جو خدا کی واجب وجود کے وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں یا صفات کے ساتھ اتحاد کو ثابت کر رہا یہ برہان جس طرح سے دلت کر رہا ہے کہ ممکن محتاج ہے اپنے حدوث میں یعنی ایجاد میں وجود میں آنے کے لئے خدا وانے مطالقہ کذالک اسی طرح سے یدلو یہ برہان دلت کر رہا ہے حاجت ہی الہی فی بقاہی حاجت ہی یعنی ممکن محتاج ہے الہی واجب المتعال کا اپنی بقاہ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اس نے بنا دیا ہو پھر یہ اپنی خود ہی بقاہ رکھ رہا ہو نہیں لِاستمرار الْعِلَّتِ وَحِي الْإِمْقَان المحوی چونکہ الْتِ احتیاج الْتِ وجود اس کے اندر باقی یعنی امکان جب وجود میں آ گیا ہے ممکن موجود تو ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ احتیاج والی حالت سے امکانِ ماہوی والی حالت سے نکل گیا ہو ایسا نہیں ہے وہی حالت باقی ہے جب باقی ہے تو احتیاج بھی باقی ہے اور احتیاج ایسے کی جانب ہوگی ایسے وجود کی جانب ہوگی جس کے اندر احتیاج نہ ہو اور وہی واجب المتعل ہے وَحِي الْتِ امکان وَحِي الْتِ اللَّهِ فَقَذْ ذَحَبِ الْإِلَحِ جُمْلَةٌ مُلْمُحَقِّقِينَ کہ کافی محققین گئے ہیں مِنْحُمُلْمُحَقِّقِقُوا سَبْزَارِ یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا اِذَا نَذَرْنَا الْوَجُودِ الْعَيْنِ عینی وجود اینی یعنی وجود خارجی جو باہر میں وجود حقیقت میں موجود ناواقع و نفس اون میں نظر آرہے ہیں جب دیکھتے ہیں ان کو تو فَاُوَلَّا يَخُلُوْا نَحَدِ عَمْرَيْنَ تو وجود اینی دو حالت میں سے کسی ایک حالت سے خالی نظر نہیں آتا اِمَّا هُوَ وَاجِبٌ یعنی جو بھی وہ واجب ہے جو بھی نظر آرہے ہیں وہ واجب ہے بے مانا واجب آنے بے اِنَّا فِي نِحَایَتِ شِدَّتِ الْوَجُودِ مُلَازِمتِ لِقْيَامِ بِذَاتِهِ وَاِسْتِقْلَالِ بِنَفْسِهِ کہ وہ وجود اتنی وجود کی شدت میں ہے جس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ قائم بِذَاتِ ہے اور مستقل ہے اس کو وجود کسی نے نہیں دیا بِحیث ہوئے اس طرح کہ یشو بُعَدَمٌ وَلَا نَقْسٌ یعنی ایسا شدید وجود ہے کہ اس کے ساتھ نہ آدم ہے نہ نقص ہے یعنی اس سے کہ لاحقہ و سابقہ میں نہ اسے قبل نہ اس کے بعد میں وجود نہ آئے آدم نہ آیا ہے نہ آئے گا وَلَا يَكُونُ وَيَكُونُ صِرْفَ الْوُجُودِ الَّذِي لَا عَتَمَّ مِنْهُ اور وہ ایسا خالص وجود ہے کہ اس سے کامل تر وجود نہیں یا یہ کہ یہ دوسرا وَإِمَّهُ مُمْكِنُ یہاں جو عین میں خارج میں نظر آرہا ہے وہ ممکن ہے بمعنی ممکن یعنی انہو فقیر ومتعلقن بلغیرے فقیر ہے محتاج ہے دوسرے کا بحیث اس طرح محتاج لا يستقل لفی شئن من وجود عنی لغیرے کہ وجود میں سے وجود کے مرحلے میں سے کسی بھی مرحلے میں غیر سے بے نیاز نہیں ہے غیر سے محتاجی کو دور نہیں کر رہا بلہ وہ مشروط بلکہ وہ فقیر مشروط ہے متقید مقید کیا گیا اسے فِي اَسْلِ وُجُودِ ہی اَسْلِ اَتَعِ وُجُودِ مَنْ وَكَمَالِ ہی بِالْغَيْرِ اور کمالِ وجود میں مشروط ہے بِالْغَيْرِ غیر کے ساتھ کہ آکے اس کو وجود بھی غیر دے کمالِ وجود بھی غیر دے وَذَالِكَ آئِيْنِسَارُ الْوُجُودِ فِي الْوُجُودِ مَنْكِنِ مَذْكُورِ یہ ملہ حادث سبزار نے جب مناحسر کر دیا وجود کو واجب الوجود میں ممکن وجود جو ذکر کیا گیا یہ فرماتا ہے کیوں یہ کیوں کیا لِأَنَّ الْوُجُوبَ وَأَوِلْإِمْكَانِ بِنْ مَعْنَ مَذْكُورِ شَعَنُ مِنْ شُعُونِ شُعُونِ القائمتِ بِالْوُجُودِ یہ اس لئے کیا چونکہ وجوب اور امکان کا جو مانا ذکر کیا گیا یہ مرتبہ ومرحلہ ہے اس مراتب میں سے جو قائم بِالوجود ہیں یعنی وجود کے ذریعے سے قائم ہیں وَلَيْسَ الْوُجُودُ خَارِجٍ عَنْهُمَا یعنی عَنْهُمَا یعنی ممکن وجود اور واجب الوزو سے باہر کوئی اور تیسرے قسم کا وجود نہیں ہے جو نا واجب ہو نا ممکن ہو بلکہ تمام مَا سِوَاللَّهُ تمام ممکن وجود پھر ہاں ان کے کمالات میں درجہ بندی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ امکان کے دائرے سے نکل دے اور دوسرا واجب الوزو جو کہ خدا مند مطالع ہے تو اللہ بھی کہنا میں آج کے درس میں فقط ایک سوال بنے گا کہ آج کے جو برہان امکان کی تقریب اور توضیح بیان کی گئے اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ